3% اکارڈنگ ٹو ایکسپرٹس 3% ہماری جو اکانومی ہے وہ شرنک ہو چکی ہے اسی لاکھ ورکر جو ہے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں دس کروڑ لوگ قربت کی خطہ سے نیچے چلے گئے ہیں اور اس ایکنومک کرائیسز کی اوپر اور بھی بہت سے کرائیسز ہیں سیاسی کرائیسز ہے ہر انڈسٹری میں اس وقت کرائیسز ہے تو اس تمام صورتحال کے نتیجے میں ہمارے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے کیونکہ ملک سے خالی انویسمنٹ نہیں جا رہی ملک سے ایک میسیو اور ایک سکیری برین ڈرین بھی اس وقت ہو رہا ہے تو سب سے پہلے تو ہم بجٹ پر بات کرنے سے پہلے it's very important کہ ہم وہ کانٹیکس وہ تناظر دیکھ لیں جس میں یہ بات ہو رہی ہے اب میں تھوڑا فگرز کے اوپر آتی ہوں میرے اور کالیگز نے بھی فگرز کی بات کی ہے کیونکہ بجٹ سپیچ میں بھی 2008 سے معازنہ ہو رہا تھا 2018 سے معازنہ ہو رہا تھا تو it is only fair and it is only appropriate کہ ہم 2002 سے بھی معازنہ کریں جلدی سے یہ فگرز آپ کے سامنے رکھتی ہوں گروت آج صفر اشاریہ 29% ہے پچھلے دو کنزیکٹیو یارز میں 6 فیصد تھی اور یہ میں کوئی سیاسی باتیں نہیں کر رہی چیرمن صاحب میں ایکنومک سروے سے سائٹ کر رہی ہوں اور جہاں سے سائٹ نہیں کروں گی تو بتا بھی دوں گی انڈسٹریل گروت 6.83 تھی آج 2.9% ہے لارڈ سکیل مینفیکچرین کی گروت 6.8 تھی آج 0.8% ہے سرویسز سیکسٹر کی گروت 6.59% تھی آج صفر اشاریہ 8% ہے پر کیپٹا انکم 1765 تھی آج 1568 ڈالرز ہے انویسمنٹ ٹو جی دی پی کے جو ریشو ہے وہ پندرہ فیصد تھا آج تینہ شاریہ 6 فیصد ہے انفلیشن کا جو ایوریج ہے وہ گیارہ اشاریہ 5 تھا پچھلے سال اس سال یعنی کہ پی ٹی آئی کی حکومت کا اب ایوریج جو ہے وہ 28.2% ہے جو پروجیکشنز ہیں اس کے پر میں بعد میں آتی ہوں جو میہ کی انفلیشن ہے وہ اس وقت 38% ہے اور کمپیربلی پچھلے میہ کی 12% تھی جو فوڈ انفلیشن ہے وہ 12.5% تھی پچھلی دور حکومت پچھلی گورنمنٹ کے دور حکومت کے دوران آج 37 شاریہ 3 فیصد ہے فورس ریزاروز 16 بلین تھے آج 3.9 بلین ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے جو تین کمپوننٹ ہیں اس میں ایکسپورٹس میں 11 شاریہ کمی آئی ہے ریمیٹنسز میں 13 شاریہ ای بے گو پارڈن ایکسپورٹس میں 11 فیصد کمی آئی ہے ریمیٹنسز میں 13 فیصد کمی آئی ہے ایمپورٹس میں خاطرخواہ کمی آئی ہے اور اس وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہتر ہے مگر ان بینڈز کا انڈسٹری پہ کیا اثر پڑا ہے ان بینڈز کا سمگلنگ پہ کیا اثر پڑا ہے ان بینڈز کا جی ڈی پی کی شرنکیج پہ کیا اثر پڑا ہے that needs to be seen also فیسکل ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ انہوں نے 4.5 ٹریلین رکھا تھا اور یہ 6.4 تھا تو یہ تو کچھ فگرز بڑے جلدی میں نے آپ کے سامنے رکھی اب میں کچھ سوالوں کی طرف آتی ہوں اس سال جو بجٹ میں جو growth projections ہیں وہ 3.5% ہے تو میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ یہ 3.5% کی growth کس طرح achieve ہوگی جب آپ نے bonafide documented businesses pay 10% super tax لگا دیا ہے already 21% interest rate ہے already ان کی LCs نہیں کھل رہی ہیں ان کا ہماری ساری جو جو export ہے وہ import dependent ہے ان کی LCs نہیں کھل رہی ہیں ان کا سامان نہیں آ رہا ہے input cost ان کی اوپر چلی گئی ہے rupee devalue ہوا ہے ان کی وو dividends باہر بھیج نہیں سکرے investments آر نہیں رہی تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ یہ میرے احترامن سوال ہیں آپ سے کہ یہ 3.5% جو growth ہے اس کی کیا basis ہے اس کی کیا assumptions ہیں اس سے related industrial growth 4.3% کا target ہے تو یہ پچھلے دو مہینے میں تو double digit contraction ہوئی ہے اس کی کیا strategy ہے جو large scale manufacturing growth ہے وہ 0.8% سے بڑھ کے 3.2% کیسے ہوگی جو external financing کا جو آپ کا target ہے جو آپ borrowing کرنے جا رہے ہیں commercial banks سے bilateral سے euro bond ہے سکوک ہے fish and moody's کی تو ہماری rating وہیں کھڑی ہے 80% markup پہ ہم market سے پیسے کیسے اٹھائیں گے respectfully this is a question اور inflation کا آج اگر 38% ہے اور آپ نے overall average 21% inflation کا target دیا ہوا ہے تو کیا اگلے چند مہینے میں inflation 4% ہو جائے گی 5% ہو جائے گی outer months میں 0% ہو جائے گی یہ کیسے ہوگا کہ یہ average آپ 21% inflation کے اوپر average آپ دے رہے ہیں اب میں کچھ revenue targets سے متعلق کچھ سوالوں پر آنا چاہتی ہوں آپ کا outgoing year کا جو revenue تھا وہ 7000 ارب تھا آپ نے اس کو بڑھا کر 9200 ارب کر دیا ہے یعنی کہ 30% increase خود FBR کہہ رہا ہے کہ ہم 8600 ارب ہم revenue کر سکیں گے تو یہ 600 billion کا تو shortfall یہی سے آگیا اور یہ 30% increase in revenue by international comparisons یہ بہت زیادہ wishful thinking ہے یہ بہت زیادہ unrealistic ہے یہ کیسے ہوگا especially جب ابھی میں کہہ چکی ہوں جب آپ industry پہ bonafide industry پہ آپ tax لگا رہے ہیں super tax لگا رہے ہیں آپ کی inflation ہے آپ کی currency devaluation ہے آپ کی input costs ہیں آپ کی ہر طرح کی disincentive ہے ہر طرح کا negative environment ہے bonafide businesses کی growth کے لیے تو یہ کس طرح سے tax collect ہوگا پھر non-tax revenue کی مد میں جو petroleum levy ہے 650 billion یہ کیسے اکٹھا ہوگا پچھلے سال تو یہ target petroleum development levy کا meet نہیں ہوا تھا جو non-tax revenue کے مد میں جو state bank of Pakistan جو dividend expect گیا ہے 1.2 trillion یہ کتنا realistic ہے chairman صاحب میں revenue کی revenue mobilization کے مد میں کیونکہ سوال کر رہی ہوں تو in the same way in remittances کی اوپر میرا سوال یہ ہے کہ 33 billion آپ کی projection ہے IMF کا program ابھی ہے نہیں exchange rate میں کوئی stability نہیں ہے اور جو market exchange rate ہے اور جو black market کا exchange rate ہے اس میں بہت زیادہ ایک گلف ہے تو سب کو پتا ہے کہ ہنڈی کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے باہر سے لوگ جو پیسے remit کر رہے ہیں ان کو disincentive ہے تو اس environment میں یہ 33 billion کی remittances کیا یہ unrealistic نہیں ہے یہ overstated نہیں ہے revenue targets کی مد میں یہ میرا next سوال provincial surplus سے ہے provincial surplus آپ نے کچھ 600 عرب بتایا ہے اب اس میں دو فیکٹرز ہیں ایک تو یہ کہ سندھ کا budget already آیا ہے سندھ کی مد میں آپ نے 165 billion surplus تھا آپ کی یہ expectation تھی کہ یہ سندھ سے آئے گا مگر سندھ نے تو minus 38% اپنا budget جو ہے وہ report کیا ہے تو یہ expectation بہت ہی unrealistic ہے provincial surplus کی اس کے علاوہ جو تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے وہ اس کا ابھی ایک ripple effect آئے گا provinces پہ اور جب وہ ripple effect آتا ہے تو اس کا جو خجم ہوتا ہے تمام provinces کا وہ تقریباً 500 سے لے کے 600 billion ہوتا ہے وہ اگر کوئی چھوٹا موٹا provincial surplus ہو بھی تو وہ اس مد میں وہ خرچ ہو جائے گا تو provincial surplus کی تو ہماری expectation بالکل ہی logical expectation نہیں ہے اس کے علاوہ external financing میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ آپ external financing کی جو expectation ہے وہ آپ fit and moodies کی rating آپ کی international ratings وہیں کھڑی ہیں اسی پرسنٹ markup پہ آپ کو پیسے مل رہے ہیں یہ کس طرح سے آپ اٹھائیں گے تو یہ بھی معذرت کے ساتھ مگر ذرا unrealistic ہے جی میڑا اب chairman صاحب میں expenditure side کے سوالوں پہ آتی ہوں expenditure side کا پہلا میرا یہ سوال ہے کہ جب آپ نے budget بنایا اور یہ ہم نے please correct me if I'm off the mark جب budget بنایا تو 20% salaries increase اس میں budget کی گئیں پھر جب یہ pink books چھپ گئیں تو پھر کابینہ کی decision ہوا کہ یہ 35% اور 35% 1 to 16 اور 17 to 22 30% بڑھانی ہے حکومت کا prerogative ہے لوگوں کا فائدہ ہو تو اس میں کسی کو غم تو نہیں ہوتا خوشی ہوتی ہے مگر یہ environment بہت فرق ہے یہ environment ایسا نہیں تھا جہاں ہم اپنے expenditures کو اس طرح سے بڑھائیں ہر کسی کو belt tightening کرنی تھی تو خیر وہ تو ایک overall policy level چیز ہے مگر بات میں یہ کر رہی تھی کہ جو 20% سے 35% پہ لے گئے ہیں اور 30% پہ لے گئے ہیں یہ تو اس سے تو آپ کا expenditure overrun لازمی ہوگا لازمی ہوگا debt servicing کی مد میں پچھلے سال بھی آپ کا estimate 4000 ارب تھا جی اور ہوگ یہ گیا پانچ ہزار پانچ سو ارب تو یہاں بھی expenditure overrun ہوگا پھر mark up payments جو ہیں we feel کہ mark up payments میں بھی آپ کا significant expenditure overrun آپ سے گزارش ہے مجھے تھوڑا آج time دے دیں i really request you تو یہ revenue shortfall ہے جس کی میں نے پہلے بات کی اور جو expenditure overrun ہے اس سے آپ کا جو fiscal deficit ہے جو آپ نے 6.5 trillion جو آپ نے estimate کیا ہے یہ لازمی 8.6 billion پہ جائے گا تو اس کو kindly review کیجئے اب میرے کچھ اور سوال ہیں overall policy taxation policy کے بارے میں آپ نے حکومت نے یہ کہا ہے کہ جو unexpected gains ہیں جو other income ہے اس کی اوپر 50% tax ہوگا یہ retrospective بھی ہوگا یہ tax officials کی حد تک discretionary بھی ہوگا تو میرا سوال یہ ہے کیا tax jurisprudence اور tax litigation میں اس طرح کی examples کو deal کرنے کی جو examples ہیں کیا ان کو دیکھی آگیا کیونکہ یہ تو بالکل untenable لگتا ہے دوسرا یہ کہ 0.6% cash withdrawals non filers کی جو ہیں ان پر آپ نے 0.6% tax لگا ہے تو سوال میرا یہ ہے کیا آپ نے اس کا کیا impact ہوگا cash economy پہ inflation پہ financial inclusion پہ overall demand پہ interest rate پہ savings پہ اور informal economy کو فردر کرنے میں کیا اس کو ہم نے دیکھ ہے اس کے علاوہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ آپ نے جو bonifide جو documented businesses ہیں ان پہ تو tax لگایا SMEs پہ بھی وہ tax لگایا اس بات سے قطع نظر کہ SMEs کی جو credit ہے وہ نے اتنا زیادہ پیسہ commercial bank سے اٹھانا ہے مگر آپ نے ریال estate tax کیا نہ retailers کو tax کیا نہ wholesalers کو tax کیا نہ traders کو tax کیا آپ نے جو amnesty دی ہے یہ ایک لاکھ ڈالر والی کیا آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا money laundering پہ کیا اثر بڑھے گا اور آپ نے ایسا کیوں کیا حکومت نے ایسا کیوں کیا کہ یہ جو amnesty آپ نے دی اس میں آپ نے real estate میں investment میں incentive رکھ دیا ہے کہ جو پیسے لائے گا باہر سے اور real estate میں invest کرے گا اس کو tax benefit ملے گا اس کو incentive ملے گا کیونکہ real estate تو ایک non productive sector ہے تو یہ سے کیوں کیا آپ نے targeted subsidy کی میرا دوسرا next سوال یہ ہے Targeted language میں لکھی ہے budget میں بھی budget speech میں بھی Targeted subsidy utility store utility store 35 billion subsidy subsidy ہے وہ untargeted subsidy ہوتی ہے ان کی general جو commodities ہوتی ہیں ان کو cost ڈیجے رکھنے کے لیے یہ targeted subsidy کا نظام نہیں ہے جو ہم جو with great humility میں کہنا چاہتی ہوں جو ہماری حکومت لائی تھی جس میں ہم نے utility store کی digitization کی تھی کریانہ stores کی digitization کی تھی تھا اور اس پہ ایک system آج بھی موجود ہے جہاں آپ لوگوں کو ریایت دے سکتے ہیں ان لوگوں کو جو مستحق ہوں تو یہ وہ نہیں ہے اور آپ نے اس میں پیسے کیوں نہیں رکھے بی آئی ایس پی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چار سو سے چار پچاس بیلین کر لیے بگر میں دے دی تو اگر آپ یہ ساری چیزیں ٹرائنگولیٹ کر کے دیکھیں تو آپ نے بی آئی ایس پی بجٹ بارہ فیصد بڑھایا سیلریز آپ نے تیس فیصد کی پینشن آپ نے سترہ فیصد کی اس ٹی پی آپ کہاں سے کہاں لے گئے تو یہ اس کا بجٹ کیوں نہیں آپ غریب مزدور کو وہ منمم ویج سالہ سال سے نہیں مل رہی ریڈی بان نو کے لئے جو بائیس لاکھ ریڈی بان تھے جن کا ہم نے پائلٹ کیا تھا اگر آپ اس پائلٹ کو سکیل اپ کر کے ریڈی بانوں کے لئے لائسنسز اور سپورٹ اناؤنس کر دیتے تو کیا ہی آئی ایم ایف سکس پونٹ فائف ٹریلین کا اگر آپ کے نمبر ہم مانگ لیں سکس پونٹ فائف ٹریلین کا ڈیفیسٹ دو ٹریلین کی ٹیک سگیمشن انٹ ٹارگیٹ ٹیک سگیمشن جو امرہ اور ایلیٹ کو ملتے ہیں ریفارم پہ کوئی کمیٹمنٹ نہیں اور ایکسپینڈنگ سپری جب آئی ایم ایف یہ دیکھے گا تو ان کو تو سگنل یہی ملے گا کہ ہم سیریس نہیں ہیں ہم کمیٹڈ نہیں ہیں اور ایکسپینڈر آئی ایم ایف تو یہی کہے گا نا کہ ہم ان کو کیا سگنل کر رہے ہیں اب اس ویری کلیر کہ تیس جون سر پہ کھڑا ہے نائیت ریویو دس ریویو تو اور حکومتی اہلکار بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ نیکس گورنمنٹ نیکس آئی ایم ایف پروگرام نگوشیئٹ کرے جو ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اچھی بات ہے مگر نیکس گورنمنٹ تو اکٹوبر نویمبر میں آئے گی اگر الیکشن ہو گئے تو ہماری انکومنگ کورٹر میں تو انٹریس پیمنٹ آئی کھڑی ہیں ہمیں کسی نے کرزہ بھی نہیں دینا آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر تو کیا ہم نیکسٹ انکومنگ گورنمنٹ کو کے لیے ایسے ماحول نہیں بنا رہے کہ اس کے انڈر وچ دیفارٹ ہو تو تو ان سمری چیئرمن صاحب اور کنکلوڈ ہم نے ایک پاپیولس بجٹ دیا ہے جس میں ہم نے ایم این ایس کو خوش کیا ہے معذرت کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں ایم ایس کو خوش کیا ہے ہم نے حکومتی اہلکاروں کو خوش کیا ہے ہم نے گورنمنٹ سرونٹ کو خوش کیا ہے ایک پاپیولس پولیٹیکل اپیزمنٹ کا بجٹ تھا ہم نے بانفائیڈ بزنسز پہ ٹیکس لگائے ہیں اور انڈاکیومنٹڈ سیکٹر کی ہم نے حوصلہ افضائی کی ہے ٹریڈرز ریل اسٹیٹ سیکٹر ریٹیلرز ہول سیلرز ہم نے ان کو خات بھی نہیں لگایا ہم ایک بجٹ دے رہے ہیں جس میں سیریس ریونیو شاٹ فال ہے اور جس میں سیریس ایکسپینڈیچر اوورنز لازمی ہوں گے اور جس میں فسکل ڈیفیسٹ ہم نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے تو یہ بجٹ کا خلاصہ ہے میں اب بات نہیں کرنا چاہتی چیرمن صاحب صرف فیفٹین سیکنڈ میں میں آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کیونکہ ہمارا یہ بھی مینڈیٹ ہے کہ ہم کچھ ریکمینڈیشن دیں تو میری طرف سے یہ ریکمینڈیشن ہے میری ناکس اکل میں with great humility کہ ابھی بھی ٹائم ہے کچھ ریفارم کی طرف کچھ سگنل کریں کچھ ریفارم کی طرف اپنی انٹارگیٹڈ سبسیڈی جو ہم نے دیوی ہے دو ٹریلین کی اس کو کم کرنے کی کچھ کمیٹمنٹ شو کریں کچھ جو انٹیکس سیکٹرز ہیں ان پہ ٹیکس لگائیں اور کچھ سگنل کریں ریفارم کی طرف تاکہ دی آوٹسائیڈ ورلڈ ٹیکس سیریسلی اور ہم سچ بولیں ہم یہ نہ کہیں کہ یہ جو آج ہم یہاں ڈیفولٹ کے دھانے پہ کھڑے ہیں یہ پچھلے چار سال کی حکومت کا کیا دھر ہے یہاں پہ آج جو ہم کھڑے میں اس میں سب حکومتوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے تو یہ جو یہ جو یہ جو بات ہم کرتے ہیں نا کہ یہ ساری خرابی چار سال میں ہوں یہ نہیں سچ کا بول بالا ہونا چاہیے سچ کا بول بالا ہونا چاہیے اور آخری جملہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں نائنث میں سے ریلیٹڈ کیونکہ وہاں بھی سچ کا بڑا بڑا کمپورنٹ ہے نائنث میں جو کچھ ہوا میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی محبل وطن پاکستانی جو ہے اس کو کنڈیم کرے بغیر رہ سکتا ہے ہم سب اس کو کنڈیم کرتے ہیں مگر وہاں بھی سچ کا بول بولا ہونا چاہیے اور میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک امپارشل انکوائری ہونی چاہیے آپ کا بہت شکریہ چاہیے چاہیے